السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ولا تتمنو اور نہ تم تمنا کرو تمنا کیا ہوتی ہے لوگ نام بھی رکھتے ہیں عارضو کرنا خواہش کرنا امید رکھنا ٹھیک ہے اصل میں جھوٹی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے امنیہ بھی ہوتا ہے یعنی ایسی خواہش جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو ایسی خواہش جس کا پورا ہونا یا تو ممکن ہی نہ ہو یا بہت مشکل ہو تو کیا فرمایا جا رہا ہے ولا تتمنو تمنا نہ کرو یعنی انسان تو ویسے خواہشات کا پتلہ ہے یا تبیون الشہوات کی بات پیچھے آئی تو پھر خواہشات کی بھی ایک لیمٹ ہونی چاہیے اور خواہشات میں بھی کچھ چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی نہیں کرنی چاہیے ما جو وہ جو اس چیز کی خواہش نہ کرو وہ جو فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی ہے اور فضل کس کو کہتے ہیں زائد چیز کو زائد ایکسٹرا جو فضیلت دی ہے اللہ نے بھی ساتھ اس کے اس خاص چیز کے جو تم چاہ رہے ہو بعدکم تم میں سے باز کو الا بازن باز پر یعنی جو تم سے زیادہ کسی اور کے پاس ہے اس چیز کی تمنا نہ کرو مثلا کوئی وہت اچھی عورت کسی کی بیوی ہے ہو سکتا ہے بہت خراب مثال ہو لیکن بعض سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بعض وقت ایسی خرابیاں بھی دیکھنے میں آئیں اب تم اپنی بیوی کو تو کیا کہو یہ تو کسی کام کی نہیں پھولان کی بیوی بہت اچھی عموماً کیا آتا ہے بھائیوں میں بعض اوقات کہ ان میں کمپاریزن شروع کر دیتے ہیں اور یہ کسور بھی عورتوں کام طرح پر ہوتا ہے مثلاً ایک بہو کی بہت تعریف کرنا اور دوسری کو پورا بھلا کہتے رہنا اب آپ دیکھیں نا شوہر آیا ہے اگر اس کے سامنے ہی کہے دیکھو تمہاری بھاوی کتنی اچھی اور تمہاری بیوی کو تو یہ نہیں پتا اب یہ ماں ہی ہیں نا جو خود اپنے بچوں کا گھر جاڑتی کہ بہو کی بد تعریفی کر کر کے اب وہ بیوی اتر گئی اس کے دل سے اب وہ کیا سوچتا ہے کہ واقعی میں تو بہت بد قسمت ہوں اور فلاں میرا بھائی تو بہت ہی خوش قسمت ہے لہٰذا وہ کیا تمنا کرے کہ وہ جو بھابی ہے وہ میری بیوی بن جائے اس قسم کی بات سوچنا یہ منع ہے درست نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کسی اور کے پاس ہے سمجھ رہے ہیں جو چیز کسی اور کی ملکی ہے تو مثلا کسی کا گھر ہے ابھی دنیا میں بہت گھریں کو اور گھر دیکھو نہیں مجھے یہی لینا اس نفسیات سے منع کیا جا رہا ہے لا تتمنعو متتمنع کرو کس چیز کی اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت کر کے عطا کی ہوئی ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ اچھی چیز نہ مانگو یا فضل نہ مانگو وہ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اللہ سے اس کا فضل مانگو اچھی چیزیں مانگو لیکن یہ کہنا پرٹیکلرلی کہ یہ جو فلان خاص چیز ہے مجھے بس یہی چاہیے اور انسان پھر اسی کی حسرت میں مبتلا رہے اسی کے لیے بیچین رہے اسی کے لیے پریشان رہے اور پھر یہی سے حسد اور پھر اسی حسد سے آگے مزید خرابیاں ابلیس کو کیا ہوا تھا حسد ہوا تھا کس بات پہ آدم کو سجدہ کروا جا رہا ہے اس کو یہ فضیلت مل گئی قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا تھا حسد کیا میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی میری کیوں نہیں ہوئی تو جب ہم اللہ کے فضل پر نظر رکھنے کی بجائے لوگوں کی چیزوں پر نظر رکھنے لگتے ہیں تو وہاں سے سب خرابیاں شروع ہوتی ہیں مثلا انسان پھر ان چیزوں کو جائز طریقوں سے بعض وقت حاصل نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے یہاں سے کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ شروع ہو جاتی جادو کیوں کرتے ہیں لوگ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا میاں بیوی کو وہاں ملک کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے کس لیے تاکہ وہ اس کو حاصل کر سکے وہ اپنا گھر چھوڑے اور دوسرا اس کو اپنا سکے یہ پیچھے آپ نے وجہ پڑھی تھی پہلے سپارے میں کہ وہ یہی خاص قسم کا جادو کیوں کرنا چاہتے تھے اور کیا کرتا ہے بعض وقت انسان کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس کا اس میں دل خوب جاتا ہے اب وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے اب نہ تو آپ اس سے خرید سکتے ہیں نہ مانگ سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں چوری سے ڈاکے سے غصب سے وہ چیز اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں کیونکہ یہ آپ دیکھئے ذرا آیت آ کہا رہے یہ فٹ کہاں ہو رہی ہے بڑے گناہوں کے ذکر کے بعد کہ بڑے گناہوں کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے خواہشات تمنائیں اور خصوصاً ان چیزوں کی خواہش جو کسی اور کی ملکیت میں ہوں یہ اور بھی بڑا جرم ہے پیچھا پڑ چکے ہیں سورة علی عمران کی شروع میں زینا للناس حب الشہوات من النسائی والبنین والقناتیر المقنترات من الذہب والفدت والانعام والحرص ذالک مطاع الحیات الدنیا یہ جو اس طرح کی ذہنیت اور نفسیات ہے کہ جو چیز کسی کے پاس ہے اس کو لینے اور مانگنے کی خواہش یعنی خالی تمنا سے نہیں منع کیا گیا اس چیز کی تمنا سے منع کیا گیا ہے جو کسی اور کے پاس ہے اور بعض تمنایں تو ایسی ہیں جو اگر آپ کریں تو کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ یا آپ کی شکل یا آپ کا جسم یا آپ کی ہائٹ یا آپ کا فگر فلان جیسا ہو جائے اب بال تو آپ کاٹ لیتے ہیں کسی خاص کے کٹ یا سٹائل پہ بن گئے آپ ویسے تھوڑے سے پھر اب کیا ہو رہا ہے کہ بعض وقت کچھ لوگوں کو چائنیز فیچر اچھے لگتے ہیں تو وہ سرجری کر کے ناک کی ہڈی شاید کٹواتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے لیکن ایسی تصویریں میں نے دیکھی تھی کہ جس میں انہی لوگوں نے اس طرح پلاسٹک سرجری کے ذریعے شکلیں بدلوائیں اب یہ آپ دیکھیں کتنی زیادہ کاؤسٹ اس پہ آتی بیکار کے پیسے ضائع کرنا اور اچھے بھلے صحیح سلامت انسان صرف شکل بدلنے کے شوق میں سٹائل بدلنے کے شوق میں اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالتے ہیں کببہ چلا ہنس کی چال تو اپنے بھی بھول گیا اچھے بعض وقت کیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی مجھے نبی بننا ہے مثلا کئی لوگ تو جھوٹے دعوے بھی کر بیٹھتے ہیں نہیں ان سے وہ دل میں رکھا جاتا تو مجھ سے بھی بول دیتے ہیں اب یہ تمنہ کس کی پوری ہو سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی چاہے کوئے کتنا ہی نیک بن بیٹھے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے تو نبی بننا ہے یہ نہیں ہو سکتا یا اسی طرح کچھ اور خواہشات مجھے ستارے توڑ کے لادہ ہو تو توڑنے کی چیز بھی نہیں ہے یعنی اس طرح کی باتیں جو بعض وقت بیمانہ ہوتی ہیں بعض وقت بیکار ہوتی ہیں تو انسان کو اپنے اندر کے خیالات پر بھی کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے اور ایسی چیزوں کی طلب سے منع کیا گیا ہے جو تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس ہے مثلاً اولاد مثلاً حسن عیش و آرام زندگی کی کوئی اور نعمتیں کسی کی جاب مثلاً کوئی بہت اچھی جاب پر ہے آپ کے پاس بھی وہی ڈگری ہے آپ کی بھی اچھی جاب ہے لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ فلان شخص وہاں سے نکلے اس کو فائر کیا جائے اور آپ اس جگہ پر اسی جگہ پر کام کریں اس طرح کی تمنا جو ہے یہ اس طرح کی خواہش جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے پھر اسی طرح بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے گھر میں سب کچھ ہے ہر طرح کی نعمت ہے آرام ہے سکون ہے لیکن ایسے حاصد کو کہیں چین نہیں اس کی نظر صرف دوسروں کے مال پہ ہے دوسروں کی نعمتوں پہ ہے دوسروں کے علم پر ہے پھر آپ کے لئے بھی رستے کھلے ہیں بہت سے اپرچونٹیز ہیں بہت سے مواقع ہیں نکلو آگے بڑھو جو اللہ نے دیا اسے لو جو کسی کے پاس ہے اسے نصیب ہو تو اسی لئے جب کسی کی نعمت دیکھے اور انسان کے اندر کوئی ذرا سی بھی ایسی چیز ہے تو فوراں کیا کہنا چاہئے ما شاء اللہ کہنا چاہئے اور اس کے ساتھ تبارک اللہ یا بارک اللہ حفیقہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے پھر بہت سی فضیلتوں میں ایک فضیلت جس کے لئے عموماً لوگوں کو تمنا کرتے سنا گیا اور وہ تمنا خصوصاً عورتوں کی طرف سے کاش میں مرد ہوتی یہ سنا ہوگا بہت قومن ہے نا یہ جملہ بھی کہنا غلط یہ نہیں کہنا چاہئے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّكْتَسَبُو وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبٌ مِمَّكْتَسَبْنَا مرد عورتیں بننے اور عورتیں مرد بننے کی کوشش نہ کریں اور نہ خواہش کریں اور نہ تمنا کریں جو ہو وہی رہو اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں اور ہماری زندگیاں کیا ہیں کہاں ہم غلط ہیں اپنی سوچ میں اپنی بولیوں میں اپنی باتوں میں اپنے روز مرہ کے کمیونیکیشن میں ہماری زندگیاں ٹوٹلی آپوزٹ جا رہی ہیں قرآن سے چھوٹ چھوٹی باتوں پر کاش میں یہ ہوتی کاش میں وہ ہوتی کاش کا تو لفظ ہی ناپسندیدہ ہے تو کیا دیکھو مرد بننے کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّكْ تَصَبُو مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کوشش کریں گے کمائی کریں گے محنت کریں گے یعنی اگر اچھے کام کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام بنے گا کسی کا صرف مرد بن جانے سے مقام بلند نہیں ہوتا کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا ایک آیت وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً پڑھا ہے گزر چکی رہا یا سورة البقرہ میں تھی وہاں پر آتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسی ان پر ذمہ داریاں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق میں برابری کے علامہ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے اب جب عورتوں نے سنا کہ درجہ حاصل ہے تو انہوں نے تمنا کی کاش ہم بھی پھر مرد ہوتے تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ مرد بننے کی خواہش مت کرو اور نہ بنو کیونکہ اس کو ناپسند بھی کیا گیا ایسی عورت پر اور ایسے مرد پر لانت کی گئی ہے جو ایک دوسرے کی مشابت اختیار کریں مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کوشش کریں گے یعنی اصل بڑائی اللہ کے ہاں درجوں کی بلندی اس کی بنیاد کیا ہے کوشش محنت کام نیک عمل وَلِ النِّسَائِ نَصِيبٌ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مِمَّقْ تَصَبْنَا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی جو ان کی کوشش ہے یعنی نیکی کے دروازے دونوں کے لیے کھلیں فیلڈ اپنا اپنا اگر مرد باہر جا کے نیکی کما سکتے ہیں تجارت کر کے تو عورت گھر بیٹھ کے بھی اپنے کاموں کو آسن طریقے سے کر کے نیکی کما سکتی ہے یعنی اللہ کے ہاں کسی کو درجہ کب ملے گا کیوں ملے گا مرد یا عورت ہونے کی بنیاد پر نہیں ان کی محنت اور کوشش کی بنیاد پر کہ کون کیا کر کے لائے ہے وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور مانگو اللہ سے اس کے فضل میں سے یعنی کسی اور کے پاس جو ہے وہ مانگنے کی بجائے جو اللہ کے پاس ہے وہ مانگو اور یہاں دعا مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے وَسْأَلُو مانگو حدیث میں آتا ہے مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْدَبَ عَلَئِ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے مانگو یعنی ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے اور ایک چیز کرنے کو کہا جا رہا ہے کس سے منع کیا جا رہا ہے دوسرے کی چیز کی تمنا سے منع کیا جا رہا ہے کیا تمنا کرنے کو اور مانگنے کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کے پاس ہے اور اس کو یہاں فضل سے طبی یعنی اللہ پاک کا فضل مانگو اور اس میں پھر آپ دیکھئے کہ بیسیکلی اس میں دعا مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے دعا کیسے مانگنی چاہیے اس کے کچھ عدب بھی ہیں سب سے پہلی بات دعا مانگنے کے عدب میں یہ ہے کہ وہ نہ مانگو جس کا مانگنا اللہ کو پسند نہیں یا جو محال چیزیں ہیں وہ نہ مانگو جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی مانگو معروف طریقے سے اور پھر یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں انسان کو مانگنا چاہیے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں مثلاً رات کے آخری حصے میں آزان اور اکامت کے درمیان دعا رات نہیں ہوتی سجدے کی حالت میں دعا رات نہیں ہوتی سفر میں دعا قبول ہوتی ہے بارش جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے روزے کے افتاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور جمعے کے دنیں گھڑی ہوتی ہے پھر کچھ جگہ ایسی ہیں مثلاً عرفات کے میدان میں اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے پھر ہاتھ جمرے کے موقع پر تو کچھ مقام ہیں دعا کی قبولیت کے کچھ زمان ہیں اور کچھ حالات ہیں کہ جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے مثلاً سفر کی حالت ہے یا کسی نے اس پر ظلم کیا تو اس وقت اس کا دل دکھا ہوا ہے تو وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ سے اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں تو پھر حرام سے بچو اور وہ مشہور حدیث آپ سب کو پتا ہوگی کہ ایک شخص مسافر ہے لیکن اس کا کھانا پینا سب حرام ہے تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں تو وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ مانگو اللہ سے اس کا فضل اور جہاں تک لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ یہ معیشت یعنی لیونگ کا جو سٹینڈرڈ ہے مختلف لوگوں کا یہ اللہ نے تقسیم کیا ہے کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دیا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَرَفْعَنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ اور دنیا میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر ہم نے درجوں میں فوقیت دے دی ہے کسی کے پاس علم زیادہ ہے کسی کے پاس مال زیادہ ہے کسی کے پاس ذہانت بہت ہے کسی کے پاس جسمانی طاقت بہت ہے تو یہ دنیا کا سلسلہ اس بنیاد پر کہ کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم حسد نہیں ہونا چاہیے حسد کرنے والا حصل میں مجرم کیوں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے حسد اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے کیسے اسی سورة النساء میں آیت 54 میں پڑھیں گے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِ کیا وہ لوگوں سے اس بنیاد پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو اپنے فضل سے نماز رکھا ہے وہ کیوں نماز رکھا ہے کیوں تم کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتے ہو کہ اس سے چھن جائے تو لا حسدہ اللہ فسنت اہی حسد تو جائز ہی نہیں ہاں رشق جائز ہے دو طرح کے لوگوں میں دو طرح کے لوگوں جیسا بننے کی تمنا کرو ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اسے خرچ کرتا ہے اور دوسرا جس کو علم دیا اور حکمت دی ہے دن رات اسے استعمال کرتا ہے انہیں خرچ کرتا ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے کل شئی کل شئی کا کیا مطلب ہے ہر چیز اور ہر چیز کی بات یہاں کیوں کی گئی کہ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے تمہاری سوچوں کو بھی جانتا ہے تمہاری دعاوں کو بھی جانتا ہے تمہاری تمناوں کو بھی جانتا ہے اور خوب خوب جانتا ہے لہذا تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے کہیں چھپ نہیں سکتے تم اللہ کی ناراضگی سے بچو تو بیسیکلی جو کانسپٹ یہاں دیا جا رہا ہے وہ بہت وسیع کانسپٹ ہے ایک تو یہ عام روز مرہ زندگی میں اور ایک خاص خاندانی نظام میں کیونکہ اگلی آیات جو ہیں اس میں یہ بات مزید تفصیل سے آئے گی کہ گھریلو زندگی میں خاندان کی ایک آئی میں یا یونٹ میں جو مرد کو قوام بنایا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ عموماً عورتیں اس پر بہت ناراض رہتی ہیں کہ مردوں کو کیوں ہم پر فوقیت ملی ہے درجہ ملا ہے تو اس کے لئے پہلے ذہن سازی آپ نے دیکھا کہ قرآن کا انداز کہ اصل بات کرنے سے پہلے ذہن تیار کرتا ہے وراست کی آیات اصل بات کرنے سے پہلے اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ ان سارے حکامات کی بنیاد کہاں ڈال دی گئی تھی سورة البقرہ میں یہ جتنی آپ باتیں پڑھ رہے ہیں ان سب کے ریفرنس پیچھے مڑیں گے اور سب جگہ کے لنک وہاں جائیں گے تو اب آگے چونکہ کافی ٹھیک ٹھاک ٹھوس قسم کے حکم آنے والے ہیں تو جس کے لئے ذہنی تیاری ہے یہ کہ یہ مت دیکھو کہ مرد کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا اور عورت کے پاس یہ مقام کیوں نہیں اور وہ مرد تو بھولاں بھولاں نیکیاں کرتے ہیں اگر ان کے پاس وہ ان موقع ہے تو تمہارے پاس دوسرے رستے کھلے ہیں تو انسان کو کرنا کیا چاہیے نمبر ایک اللہ سے فضل مانگنا چاہیے نمبر دو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پہ نظر رکھنے کی بجائے اور اس پہ جلنے کھڑنے کی بجائے جو اللہ کے پاس ہے اس پر توقع ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہیں لہٰذا ان فیصلوں کو خوشی سے ایکسپٹ کرنا چاہیے آیت نمبر تین تیسے وَلِكُلِّن اور واسطے ہر ایک کے جعلنا بنائے ہم نے مقرر کیے ہم نے یعنی ہر شخص کے لیے ہم نے مقرر کر دیئے ہیں اور ہر شخص میں کون کون آتا ہے مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتی ہیں کیا مقرر کر دیئے ہیں موالی موالی کیا چیز ہے موالی کا روٹ واؤلام یہ ہے ولا کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان کے قریبی تعلق کو اور موالی مولا کی جمع ہے مولا قریبی رشتہ دار اور مولا کا لفظ جو ہے عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے آپ نے دیکھو گا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں انتا مولانا اور اسی طرح آپ مولانا صاحب کو بھی مولانا کہتے ہیں ایک بار میں کہیں گئی تو کسی نے بہت پریشان ہو کے مجھ سے سوال کیا کہ یہ ہم جب انسانوں کو مولانا کہتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہو جاتا کہ ہم اللہ کو بھی مولانا کہتے ہیں انتا مولانا فانسرنا علی القوم القافرین اور کسی ریلیجس لیڈر کو یا بزرگ کو بھی کہتے ہیں مولانا فلان تو کیا اللہ کو بھی مولانا کہنا اور کسی انسان کو مولانا کہنا یہ درست ہے جی ہاں اس لیے کہ دو مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو مولانا کے کئی معنی مولانا مددگار بھی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جیسے سورة تحریم میں آتا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہ ہے اور جبریل علیہ السلام ہے پھر اسی طرح مولا کا مطلب آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے یعنی آقا اور غلام کے درمیان غلام کو آزاد کرنے کے بعد جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کو وِلَا کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اِنَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ عَتَقَ کہ وَلَا کا حق کس کے پاس ہے جو آزاد کرے پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اَنَّ مَوْلَا الْقَوْمِ مِنْهُمْ کہ کسی بھی قوم کا جو مولا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ایک شخص جب کسی کا غلام ایک دفعہ بن گیا تو چاہے انہوں نے آزاد بھی کر دیا تو بھی اس کی نسبت کس سے ہوگی جی اسی لئے آپ دیکھیں ابن عمر کے ایک غلام تھے نافے معلوم نافے غلام تھے ابن عمر کے ابن عمر نے ان کے اندر بہت قابلیت دیکھی اور ان کو پڑھانے کے لیے چین کر دیا چین کرنے کا مطلب باندھ رکھا اور اتنا پڑھایا حالانکہ ان کے غلام تھے اتنا پڑھایا کہ پھر اس کے بعد حضرت ابن عمر کی اکثر حدیثیں روایت کرنے والے بھی کون ہیں نافے ہیں اور نافے کس کے استاد بنے تھے بتا آپ کو امام مالک کے جی اور جو حدیث اس چین سے آتی ہے مالک ان نافے ان ابن عمر اس کو سلسلت ذہب کہا جاتا ہے سلسلت ذہب کہتے ہیں گولڈن چین کو چین کیا ہے کہ کون سی حدیث کس نے کس سے لی ویسے تو حدیث کی روایت بہت سے صحابہ کرتے ہیں لیکن وہ حدیث جو امام مالک روایت کریں نافے سے اور نافے روایت کریں ابن عمر سے اور ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس حدیث کی روایت یا سند کو کیا کہا جاتا ہے کہ گولڈن چین ہے یہ بہت آلہ درجہ کی حدیث شمار ہوتی ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ کون آ رہا ہے نافے آ رہے ہیں اور نافے کو کیا کہا جاتا تھا اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو نافے مولا ابن عمر وہ ابن عمر کے مولا بن گئے یعنی ابن عمر نے ان کو آزاد کر دیا تھا پھر آج کے دور میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ایسا پڑھائے گا کوئی کہ پھر بڑے بڑے آئمہ ان کو استاد مانے بہرحال تو موالی کا لفظ جو ہے مولا سے ہے اور مولا کا مطلب مددگار بھی ہوتا ہے آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے اور مولا کا مطلب امور کا ذمہ دار بھی من یتولل امور ولی العمر جس کو کہتے ہیں آگے اولو العمر کی بات بھی آ رہی ہے یعنی مولا کون جس کے ذمہ کاموں کو مانیج کرنا ولی العمر مانیجر کے معنیوں میں کہہ لیجئے آسان سمجھنے کے لیے اور مولا کا معنی وارث بھی ہوتا ہے مولا کا معنی وارث اب یہاں کیا معنی کریں گے آپ مولا کا وارث ٹھیک ہے مولا کا معنی آقا مولا کا معنی آزاد کردہ غلام مولا کا معنی مددگار مولا کا معنی ولی العمر قریبی رشتدار اور وارث تو یہاں معنی ہے وارث وَلِكُلِّن جَعَلْنَا اور واسطے ہر ایک کے مقرر کیے ہیں ہم نے یعنی کون وارث مقرر کیے ہیں اور وارث کوئی کب ہوتا ہے اس کی موت کے بعد ممہ اس میں سے جو ترہ کا چھوڑ جائیں کون الوالدان والدین ماں یا باپ ٹھیک ہے وَالْاقْرَبُونَ اور قریبی رشتدار والدین کے علاوہ والدین اور رشتدار جو مالِ عرص میراس چھوڑ جائیں اس کے ہم نے اب کیا مقرر کر دیا ہے وارث مقرر کر دیا ہے وَاللَّوِينَ اَقَدَتْ اور وہ لوگ اَقَدَتْ اَقَدَا کا لفظ کس سے اَقْد سے گرہ لگائی اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ باندھی قسمیں تمہاری یعنی جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے اہد و پیمان کر رکھے ہیں قسم کھا کر فَآَتُوْهُمْ نَصِيبَهُمْ تو دو ان کو ان کے حصے جو مقرر ہیں تیع شدہ ہیں یہ کون ہے جن کے ساتھ قسم کھا کے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہو کچھ معلوم ہے آپ کو جن کے ساتھ تم نے کوئی گرہ لگا رکھی جن کے ساتھ تم نے قسم کھا کے کوئی حلیفانہ تعلق قائم کر رکھا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں بعض اوقات لوگ دوستوں کے ساتھ مددگاروں کے ساتھ کیا کرتے تھے معاہدہ کر لیتے تھے قسم کھا کے کیا کہتے تھے کہ میری جان تمہاری جان اور میرا مال تمہارا مال اب وہ ایسے لوگ جو ہوتے تھے جن کے ساتھ قسمیہ تعلقات ہوتے تھے حلیفانہ تعلقات ہوتے تھے وہ اس شخص کے مرنے کے بعد کیا بن جاتے تھے اس کے وارث بن جاتے تھے اصل وارث محروم ہو جاتے تھے اور یہ ایسے تعلق والے لوگ وارث بن جاتے تھے فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ تو ان کو ان کا حصہ دو لیکن یاد رکھئے آیتِ وراثت کے نازل ہونے کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا یعنی ابتدائی دور میں یہ حصہ باقی تھا اب آپ دیکھیں کہ اسلام سے قبل بھی لوگوں کے درمیان باہم معاہدے ہوتے تھے اور اسلام کے بعد بھی ایک معاہدہ ہوا تھا ہجرت کے بعد اس کا نام کیا تھا مواخات بھائی چارہ قائم کیا تھا ناف صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کے درمیان تو ابتداء میں کیا تھا کہ اگر مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کا وارث انساری اور انساری فوت ہو جائے تو وارث مہاجر لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورة الانفال کی آیت سیونٹی فائیو کے ذریعے اس کو ختم کر دیا اور وہ کیا تھا وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ کہ خون کے رشتے جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں اللہ کی شریعت میں باقی رشتوں کی نسبت گویا اب وراست تقسیم ہوگی یا نسب کی بنیاد پر یا پھر سہر کی بنیاد پر لیکن اب حلیفانہ تعلقات کی بنیاد پر دوستی اور بھائی چارے اور معاخات کی بنیاد پر کوئی کسی کا وارث نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اسی لئے کوئی مو بولا بیٹا یا بیٹی وارث نہیں بن سکتے واضح بات اب آپ دیکھئے کہ یہ آیت منسوخ ہے کس سے؟ آیت میراث سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ کہ ہر ایک کے حصے مقرر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن سے وعدے کر چکے ہو ان کو بھی کیا کرو؟ حصہ دو لیکن اب کیا ہے؟ ان کا حصہ منسوخ کس آیت سے؟ انفال آیت سیونٹی فائیو سے اور آیت میراث سے ان اللہ کانا الا کل شہین شہیدہ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے شہید بمانا رقیب نگران ہے یعنی اللہ تعالی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے تو یہاں نگرانی کس لیے ہو رہی ہے؟ تم اللہ کا یہ حکم مانتے ہو یا نہیں مانتے یہ مراد ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اب ایسے تعلقات والوں کے لیے کیا حصہ یا کیا حق رکھا گیا ہے؟ میراس کا مقرر حصہ تو کوئی نہیں کیا باقی ہے؟ ون تھرڈ میں سے اگر ان کو کچھ دینا چاہو ان کی خدمات اور ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں قانونی مقرر تیہ شدہ کوئی حصہ نہیں ہے اب تیہ شدہ حصے صرف کس کے لیے ہیں؟ والدان اور اقربون کے لیے ٹھیک ہے؟ اور اقربون میں کون کون سے اقربا آتے ہیں؟ خواہ وہ نصب کی بنیاد پر ہو یا مساہرت کیا نکاح کی بنیاد پر چلیے الرجال قوامون علن نساء الرجال رجل کی جمع مرد مرد قوامون قوام ہیں قوام کا لفظ جو ہے قاف واؤ میم سے ہے قوام مبالغہ کا سیغہ ہے قائم سے کیونکہ صرف قائم سے بات نہیں بنتی تو قوام کا لفظ استعمال کیا گیا اور قوام کے ساتھ علا کا سلہ جب آجائے قام علا تو اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت اور نگہبانی کرنا ضروریات کا خیال رکھنا نگہ داشت کرنا تو الرجال جمع ہے کونسی جمع ہے مکسر جی ہاں جمع تکسیر رجل الرجال رجال یعنی مرد حضرات کون ہیں قوام ہیں کن پر الان نسائی عورتوں پر الان نساء کس کی جمع ہے نسوہ کی جمع یا امرأت ان کی جمع کیوں قوام ہیں کیوں ذمہ دار ہیں کیوں نگران ہیں بیما بوجہ اس کے جو بے یہاں سبب کی ہے اس سبب سے جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے اور فضل کا کیا مانا ہوتا زائد چیز جو زائد قوالٹیز دی ہیں اللہ نے بازہ ہم ان میں سے باز کو علا باز اوپر باز کے بازہ ہم سے مراد یہاں مرد حضرات ہیں کہ مرد حضرات کو جو زائد قوالٹیز ملی ہیں بمقابلہ باز کے یعنی عورتوں کے اور وہ زائد قوالٹیز کس چیز میں ہیں مثلا جسمانی طور پر جسمانی طور پر مردوں کی جو ساخت ہے وہ مضبوط تر ہے عورتوں کے نسبت قوت میں زیادہ ہیں اسی طرح عقل کے اعتبار سے بھی باز اوقات زیادہ پختہ ہوتے ہیں عورتیں جلدی گھبرا جاتی ہیں خوف کھا جاتی ہیں جذباتی اعتبار سے بھی عورتوں کے مقابلے میں پختہ تر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے گھریلو زندگی میں اللہ نے جو ذمہ داری کا رول ہے نگرانی کا نگداش کر وہ رول دیا ہے مرد کو اور دوسری وجہ اور بوجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا پہلی فضیلت جسمانی ہے اور دوسری خارجی ہے کہ وہ خرچ کرتے من اموالہم اپنے مال میں سے ذاتی مال میں سے اور مال میں کیا کے چیزے شامل ہوتی صرف پیسے نہیں ہے مراد باقی بھی جو ملکیت میں ہوتا ہے تو مردوں کو گھرے لو زندگی میں اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی دو وجوہات کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ وہ جسمانی اعتبار سے اقلی اعتبار سے جذباتی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت دنیا میں آپ عام مشاہدے میں دیکھیں گے کہ مشکت کے جتنے کام مرد کر سکتے ہیں عام طور پر اتنا عورت نہیں کر سکتی پھر دوسری بات یہ کہ مرد اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں جو خون پسینے کی کمائی کر کے اور قبان بنایا گیا اور انہیں گھر کی سلطنت میں سربراہ کا رول دیا گیا آپ دیکھیں کہ صرف خاندان کی زندگی نہیں دیکھیں اب آپ مشاہدے کی بات دیکھیں کہیں بھی جہاں لوگ اکٹھے ہوں خواہ وہ خاندان ہو خواہ وہ کوئی مملکت ہو خواہ وہ کوئی ادارہ ہو جہاں بھی ایک شخص کس رول پر ہو نکہ داشت کے اور ذمہ داری کے جسے عام طور پر اگر مملکت ہو تو اس کے لئے کیا بولتے ہیں سربراہ مملکت اور گھریلو زندگی ہو تو اس کے لئے کیا بولتے ہیں کبوام اور مختلف اداروں کے اندر کہیں وہ ڈائریکٹر بولتے کہیں کیونکہ اس کے بغیر ڈسیپلن قائم نہیں ہو سکتا اسلام میں ڈسیپلن قائم کرنے کے لئے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تین لوگ سفر پر بھی جائیں اکٹھے مل کر تو وہ اپنے میں سے ایک کو کیا بنا لیں لیڈر بنا لیں اور اس کی دلیل ہمیں نماز سے بھی ملتی ہے نماز پڑھنے کے لئے کیا ضروری ہے مردوں کے لئے خاص طور پر امام اگر تین تو چھوڑیں دو بھی کٹھے پڑھ رہے ہیں نماز تو وہ اپنی اپنی نہیں پڑھ سکتے دو مرد اکیلے اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتے اپنی اپنی منمانی کر کے ان میں سے ایک کو امام بنانا ہوگا اور امام بنانے کی یا امیر بنانے کی اسلام میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے دین میں زیادہ ہو تقوی میں زیادہ ہو علم میں زیادہ ہو آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہدائے احد کو دفن کر رہے تھے دو اور تین تین کو ایک ایک جگہ پر دین میں پہلے قرآن میں زیادہ پھر سنت میں زیادہ پھر اس کے بعد عمل اور تقوی اور پھر عمر ٹھیک ہے یعنی کسی کا بڑا ہونا محض عمر کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ وہ ہم میں سے عمر میں بڑا حالی اس کو بڑا بنا لو ٹھیک ہے اچھا لیکن گھرے لو زندگی میں انتظامی عمور میں خواہ ایک عورت زیادہ بڑی عالم ہو پھر بھی قوام کا رول کس کو دیا ہے آدمی کو کیوں اس لیے کہ گھر کی ذمہ داری نبھانے کے لیے جو کوالٹی درکار ہے وہ قوت ہے اور مال کا خرچ کرنا ہے تو اللہ کے منصوبے کے مطابق گھر کی دنیا میں سربراہ کون ہے مرد ہے اللہ نے اس کو تخلیق کی اس طرح کیا ہے اللہ نے اس کی جسمانی ساخت ہی ایسے رکھی ہے یہ فطرت کا ایک اصول ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے مرد کا مائنڈ اس کا ذہن اس کا جسمانی سٹرکچر ساخت وہ سب اسی کام کے لئے ہے اور اگر انسان اس کے خلاف چلیں گے تو ماشرے میں بگاڑ ہوگا تو نیک عورتیں وہ کون ہیں جو فرما بردار ہوتی یہاں مطی آتن نہیں کہا گیا قان اطا قان اطا میں دو چیز پائی جاتی ہیں پیچھے بتا چکی اچھی طرح قنوط میں دو چیزیں ہوتی دوام اور آجزی قنوط میں جو اطاعت ہے اس میں دوام بھی ہے آجزی بھی دوام کا کیا مطلب ہے یعنی کہ کسی خاص موقع پر کسی خاص جگہ پر تو بات مان لے اور بعد میں نہ مانے یعنی ایک کنٹینیوس اطاعت ہے دوام ہے اور نمبر دو آجزی یعنی ہمبل ہونا جھکا ہوا رویہ اختیار کرنا انکساری نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں یعنی پہلی صفت کیا ہوئی کہ وہ مرد کی برطری کو تسلیم کرتی ہیں یہ نیک عورت کی سب سے پہلی صفت اور دوسری کیا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اب یہ عورت کا رول ہے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر محافظ ہیں للغیبی غیب کے لیے یہ غیب کیا چیز ہے غیب کا معنی راز ہے رازوں کی حفاظت کرنے والی رازوں کی حفاظت کون سے راز آپ شریک ہو نا تاکہ آپ جا گئے اور پھر اس کو اپنے لائف سے ریلیٹ بھی کریں کیونکہ یہ سب کے کام کی بات اس میں سے کوئی بھی مستثنہ نہیں ہے یہ آیتیں میرے سے متعلق نہیں یہ سب سے متعلق ہیں کیونکہ اچھی عورت کا کرائیٹیریا یہاں بتایا جا رہا ہے پہلی بات یہ کہ وہ مرد کی برطری کو تسلیم کرتی ہے اس کے اندر آجزی محافظت کا حفاظت کا حفاظت کرنے والی ہے للغیبی راز کی اب راز میں شہر اور بیوی کا جو قریبی تعلق کتنا قریبی ہے حتی کہ وہ ایک دوسرے کے جسم سے بھی واقف ہوتے ہیں جو کسی بھی دوسرے رشتے میں نہیں یعنی انسان اپنے ماں باپ کے سامنے بھی جسم کے وہ حصے نہیں کھول سکتا جو شوہر بیوی یا بیوی شوہر کے سامنے کھول سکتی تو اس سے زیادہ کوئی دو لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے یا ایک دوسرے کی خوبی یا خامی یا ان کے عیبوں سے نہیں واقف ہوتے یعنی پوری طرح ایکسپوز ہو جاتا بلکہ اس کے علاوہ عادات اور خسلتیں تمام چیزیں اس میں آ جاتی انہیں انسان کی سوچ انسان کی عادتیں اس کا اخلاق اس کا ایمان اس کی عبادت سب چیزیں ایک دوسرے کی پتہ ہوتی ہیں اب یہ نہیں کہ صرف عورت کا فرض ہے مرد کا فرض بھی ہے مرد کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ شوہر کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنے والے معاملات اچھے برے خوبصورت بدصورت ان کو باہر نہ نکالے حفاظت کرے یعنی خاندانی اور ازدواجی زندگی کی حفاظت لازم ہے اس پر باہم اچھے تعلقات کا انحصار ہے جب دونوں ایک دوسرے کے خلاف دائیں اور بائیں مو کھول دیتے ہیں اور خصوصاً ان باتوں کے متعلق جو انتہائی رازداری کی ہوتی ہیں حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی نہیں کرنے کی ہوتی اگر وہ ایسا کر دیں تو یہاں سے خرابی کا رستہ کھل جاتا ہے اور اس میں چونکہ عموماً عورت جذباتی ہوتی اس کی خامی جو عام روز مرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی سب جگہ پر ہوتی کیونکہ انسان سب کمزور ہیں تو وہ ادھر ادھر جا کے نہ بتائیں کیوں بیما حفظ اللہ بیما بوجہ اس کے جو حفظ اللہ اللہ نے حفاظت کی یعنی اب یہ اللہ نے کیا حفاظت کی اللہ کی حفاظت میں بیما حفظ اللہ کا ترجمہ کیسے کریں گے اللہ کی حفاظت میں یعنی اللہ کی حفاظت کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی بیما امر اللہ بھی ان یحفظ یوں بھی مانا کیا گیا ہے کہ اللہ نے جیسے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے یا ان کو حفاظت بخشی ہے دیکھیں مرد قوام ہے تو وہ قوام کس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کس کو حفاظت دے رہا ہے بی بی کو یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی ماں باپ کے گھر میں ہیں شوہر اس کو بی حق لاتا ہے اس کو گھر دیتا ہے اس کو کھانا دیتا ہے اس کو عزت فراہم کرتا اس کو پروٹیکشن دیتا ہے اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے یہ سب احسان کس کی طرف سے مرد کی طرف سے اب عورت کی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جو اتنی حفاظت ملی اللہ نے اس کو جو اتنے حقوق عطا کی اب وہ ان کے شکرانے کے طور پر جواباً کیا کرے کہ جس تھالی میں کھائے اس سراخ نہ کرے سمجھ گئے کہ جہاں سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے وہاں وہ نقصان نہ پہنچائے اس کیا حکمت ہے اس میں یعنی کہ ایک طرف مرد ہے اس کے ساتھ لگ لی جی قوام ہے اور دوسری طرف عورت محافظ ایک باہر ہے ایک اندر ہے جو اندر ہے اس کا کیا ذمہ ہے حفاظت اطاعت کے بعد سب سے بڑا رول حفاظت رازوں کی حفاظت مال کی حفاظت اپنی عزت و عبرو کی حفاظت بچوں کی تربیت اور اخلاق کی حفاظت یہ سب کس کی ذمہ داری ہے عورت کی یہ تقسیم ہے کار ہے لکیر کھینج لی گئی نا باہر کی دنیا میں مرد ہے اس کو کما کے لانا خرچ کرنا گھر والوں پر اب گھر والے جو خرچہ لے رہے ہیں اس خرچے کی اور دینے والے کی اور اس کے رازوں کی حفاظت کرنا پروٹیکٹ کرنا ایک حدیث میں آتا ہے جو عورت نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے شوہر کی بات مانے تو اس کے لیے جنت کے سب دروازے حفاظت کہ شوہر نہیں ہے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت شوہر نہیں ہے اس کے مال کی حفاظت بچوں کی حفاظت ان کے اخلاق کی حفاظت تو اس حفاظت کے عوض اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھلیں جس میں سے پسند کر اندر جائے یہ اتنا بڑا کام ہے اور یا جو حفاظت اس کو کرنا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے یہ اتنا اہم حصہ کیوں ہے اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ ایک نیک عورت ایک عالی عورت کی یہ صفت قرآن میں بیان کی گئی کہ وہ محافظ ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر گھر نہیں بن سکتا جو عورت گھر کے راز باہر جا کے کھولے چاہے ماں باپ کوئی بتائے تو نقصان کیا ہوتا ہے ماں باپ جذبات میں آجاتے غصے میں آجاتے عمومان آپ نے دیکھو کہ گھر کیوں ٹوٹتے بعض اوقات لڑکیاں بیڈروم تک کی باتیں ماں کے ساتھ جا کے شیئر کرتی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمی بیشی والدین کے دل پہ بہت گران گزرتی وہ براہ حراس معاملے میں انٹرفیر کرنا شروع کر دیتے جب انٹرفیر ہوتی ہے شوہر بی بی آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کر رہے کوئی ادھر کمی ہوگی ادھر زیادتی ہوگی ادھر کمی اس نے اس سے معافی مانگ لی اس نے اس کو دھام دیا گزارہ ہو جائے لیکن اگر کوئی تھرڈ پرسن انٹر ہوگا وہاں پر بھلے کوئی بھی ہو تو کیا ہوگا لازمان فساد شروع ہوگا چاہے لڑکے کے ماں باپ انوالو ہو چاہے لڑکی کے وہ انوالو بلکل آخری کیس میں ہو سکتی ہے جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے کہ جب بلکل گھر ٹوٹ رہے کا اندیشہ ہو پھر انوالو ہو ورنہ دونوں کے لیے کیا حکم ہے آپس میں مسئلح حل کریں حتی کہ بعض دوستوں کی انوالو باز اوقات عورت اگر اپنے شوہر کی خوبیاں یا خامیاں جا جا کہ ادھر ادھر بیان کرتی تو جس کے سامنے کر رہی اس کی انوالو وہ دیکھتا کہ ہاں ان کی تو آپس میں نہیں بنی ہوئی یہاں سے فلان فائدہ اٹھا جا سکتا ہے اس لئے عورت کو ہی کہا گئے نا حافظات مردوں کے اوپر یہ نہیں ذمہ داری ڈالی گی کیونکہ یہ باتیں زیادہ تر عورتیں ہی کرتی ہیں تو اس لئے قرآن نے پابند کیا ہے عورت کو کہ وہ ایسا نہ کرے حافظات للغیب رازوں کی حفاظت کرنے والیاں بما حفظ اللہ اس کہ یہ تقسیم کار دنیا کا نظام چلانے کے لئے ہے اور اس بنا پر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی یہ آخرت کے عجر کے اعتبار سے نہیں سمجھ رہے ہیں یہ تقسیم دنیا کے کام کے لئے ہے آخرت کے انام کے لئے نہیں ہے آخرت میں انام کس کا زیادہ ہے جس کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق جس کے اندر جتنا تقوی ہے اس کا اتنا ہی مقام بلند ہے اب مثلا آپ دیکھئے کہ اگر کوئی مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا نہ وہ گھر والوں کا پروٹیکشن دیتا ہے نہ وہ ان پر خرچ کرتا نہ وہ جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ پوچھ ہے حضرت اب ازر کو حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نہ رازوں کی حفاظت ہر وقت شکایتیں شہر کے خلاف بیٹھ کے ہر مجلس میں شروع ہو جانا کوئی پوچھے یا نہ پوچھے بعض عورتوں کی عادت دیکھی گئی ہے کہ وہ جہاں بیٹھتی ہیں شہر کی شکایتیں شروع کر دیتی چاہے وہ متعلقہ لوگوں یا غیر متعلقہ تو جو رازوں کی حفاظت نہ کرے جو شوہر کے مال کی حفاظت نہ کرے مال کی حفاظت میں کیا آتا ہے حضور خرچی نہ کرے اب ظاہر شوہر تو لا کے کما کے دے دیتے ہیں یا تو کیش دے دیتے ہیں کیش باز وقت نہ بھی دیں تو جو گھر میں سامان ہے مال و مطا ہے انسان اس کی کیر نہ کرے کچھ ٹوٹے کچھ پوٹے کچھ یہ بھی اس میں خیانت میں آ جاتا کہ باز وقت شوہر کی مرضی نہیں ہوتی کہ کہیں اتنا زیادہ دیا جائے تھوڑا بہت لین دن تو چلتا رہتا تو اس سے چھرا کے چھپا کے میکے والوں کو دے دینا یہ کسی اور کو دے دینا یہ سب غلط باتیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچوں کی حفاظت نہ کرنا اگرچہ باپ کی ذمہ داری بھی ہے بچوں کی تربیت لیکن باپ سے زیادہ کس کی ذمہ داری ماں کی ذمہ داری ان کے اخلاق کدھر جا رہے ہیں ان کے کردار ان کی تربیت ان سب چیزوں کے بارے میں اب آپ دیکھئے کہ جو دارہ کار تھا اس میں مرد کو رکھا گیا کمانے کے لیے اور عورت رکھا گیا گھر کی حفاظت کرنے کے لیے جب عورت گھر سے نکل گئی تو حفاظت کہاں گئی حفاظت تو نہ رہی لہذا کوئی بھی ایسا کام جو عورت کو اس کی اصل ذمہ داریوں سے روک دے یا اس میں خلل اندازی کرے کہ وہ حفاظت کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اس کام میں اس کے لیے کوئی عجر نہیں مثلا مرد کمار رہا ہے عورت بھی کمار رہی اب وہ کمار کے کہہ رہی میں صدقہ کروں گی تو بہت مجھے سواب ہوگا نہیں اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہ کام کریں جو اللہ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی کمانے کی ذمہ داری آپ پر ڈالی نہیں یہ الگ بات ہے کہ بچے بڑے ہو گئے میوچل انڈرسٹیننگ سے یعنی یہ نہیں کہا کہ عورت کمان نہیں سکتی کوئی کام نہیں کر سکتی لیکن اپنی ذمہ داریوں کی قربانی پر نہیں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے پات اپنا ٹائم اس طرح مینج کر لے یعنی کہ اپنے ساری ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کہاں کتنا کس چیز کے لیے وقت نکال سکتی اب اس میں پھر یہ آتا ہے کہ ہر عورت کی جو صلاحیت ہے یا ہر عورت کی جو طاقت ہے وہ فرق ہوتی ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ کے کے زمانے میں عورتیں کاروبار کیا کرتی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اگر باہر کا ذمہ دار ہے تو وہ گھر میں ذمہ داری نہیں نبھا سکتا یا عورت اگر گھر میں ذمہ دار ہے تو باہر کچھ نہیں کر سکتی ہاں اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد پھر اگر وہ مثلا شوہر گھر سے باہر کام کاج کر گھر آتا وہ دیکھتا بچہ رو رہا ہے بیوی کچھن میں لگی ہے وہ اس کے ساتھ مل کے اگر کوئی بھی کام کروا دیتا ہے تو اس میں وہ اس کی طرف سے کیا ہوگا صدقہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو تک لگا لیا کرتے تھے اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے یعنی پیون لگا لیتے تھے جوتا سی لیتے تھے یہ سب باتیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں یعنی گھریلو زندگی میں اپنی ازواج متحرات کے ساتھ ان کے کاموں میں مددگار ہوتے تھے اسی طرح عورت اپنے گھر کے کام کرنے کے بعد جو وقت فارغ پاتی ہے اس کو بیکار کی گپ شپ اور سونے میں اور ادھر ادھر ضائع کرنے میں گزارنے کی بجائے بہتر کیا ہے کہ وہ کوئی بھی تعمیری کام کرے کہ جس سے وہ اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کرے اب اگر وہ کسی بھی قسم کا ایسا کام جو شریعت کی حدود کے اندر ہے وہ کرتی ہے تو اس پر وہ عجر پائے گی اور اس محنت اور اس کوشش سے اگر وہ کچھ کماتی ہے اور اس میں سے خرچ کرتی ہے تو اس کا الگ صدقہ ہوگا اور اگر وہ اپنے شہر اور بچوں پر خرچ کرتی ہے تو اس کا دگنا عجر اس کو ملے گا بہرحال یہاں بنیادی تقسیم کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد ایکسپشنل کیسز ہر حکم میں موجود ہیں تیسری چیز جو اس جگہ پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں جو فضیلت دی گئی ہے یہ مجموعہ کے اعتبار سے ایز ای گروپ انڈویجیلز کے اعتبار سے نہیں افراد کے اعتبار سے نہیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت مرد کے مقابلے میں ان دونوں چیزوں میں آگے ہو مثلا وہ جسمانی طور پر بھی زیادہ مضبوط ہو مرد بیمار ہو کمزور ہو مثلا پیرلائزڈ ہو کچھ ہو اور نمبر دو وہ کماتی بھی ہو یعنی ایسا ہو سکتا ہے لیکن وہ ایکسیپشنلی ہوتا ہے مجارٹی کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا مجارٹی مردوں کی عورتوں کے مجارٹی کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں سٹرانگ ہوتے ہیں اور نہ صرف یہ کی فیزیکلی بلکہ ایموشنلی اور انٹیلیکچولی سٹرانگ ہوتے ہیں اور اسی طرح عموماً مرد ہی مال خرچ کرتے ہیں اور مرد ہی کو ذمہ داری بنیادی طور پر دی گئی شادی کے موقع پر مہر ادا کرنا پھر اس کے بعد نان نفقہ ادا کرنا یہ کس کی ذمہ داری مرد کی عورت کو نہیں کہا گے کہ شادی کے موقع پر تم بھی مہر ادا کرو یا تم جہیز لے کر آؤ یہ جہیز تو ہماری اپنے کلچر کی پیداوار ہے ورنہ اسلام میں نہیں ہے پھر اسی طرح بعض خواتین بعض چیزوں میں مردوں سے کہیں آگے ہو سکتی ہیں مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں علم میں بہت سے بڑے بڑے صحابہ اکرام سے زیادہ آگے ہیں صحابہ خود اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کسی معاملے پر مشکل میں مبتلاہ ہوتے تھے تو ہم جا کے حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے اور سب سے زیادہ تسلی ہمیں انہی کے جواب سے ہوتی تھی لیکن یہ ایکسپشنل کیس ہے تمام صحابیات اس درجے پر نہیں ہیں تو اس کو جنرلائز نہیں ہم کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح ایکسپشنلی کچھ عورتیں بزنس بھی کرتی نظر آتی ہیں خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی ٹریڈ ممن تھی مکہ کی بڑے بڑے تاجروں کے مقابلے میں ان کا مال تجارت زیادہ تھا تو یہاں پر اس آیت سے کیا سمجھ میں آپ کو نمبر ایک بتائیے اب آپ مجھے مرد قوام سب سے پہلے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مرد اور عورت کے دائرہ کار کو واضح کیا گیا ہے دونوں کو تقسیم کیا گیا ہے مرد کے لئے دائرہ کار گھر سے باہر ہے اور عورت کا دائرہ کار گھر کے اندر ہے نمبر دو مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے مرد کو عورت پر قوام بنایا گیا ہے مرد کے ذمہ عورت کو اور اپنا مال اس پہ خرچ کرنا ہے جو بھی اس کی ضروریات اور عورت کے ذمہ شوہر کی بات ماننا اور حفاظت کرنا جس میں راز بھی ہیں مال بھی ہے عزت عبرو بھی ہے بچے بھی ہیں اور گھر کی اوور آل جو مسلحت ہیں اس ساری مسلحت کو پروٹیکٹ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے واللہ آتی اور وہ عورتیں تخافون نشوزہنہ تم ڈرتے ہو ان کے نشوز سے نشوز کا کیا معنی نشوز کا لفظ نون شین زائی سے ہے زے یعنی نشازہ نشازہ کا معنی ہوتا ہے اوپر اٹھنا بغاوت اور سرکشی کرنا وہ عورتیں جن کی بغاوت سے جن کی سرکشی سے جن کے سر اٹھانے سے تم ڈرتے ہو کیونکہ پہلے درجہ پر کیا ہے کہ عورت آجزی اختیار کرے مرد کے سامنے ہمبل ہو تابدار ہو لیکن اگر کوئی عورت ہمبل ہونے کی بجائے شوہر کے سامنے کیا کرتی ہے سرکشی کرتی ہے کیا کیا آئے گا اس میں پھر سرکشی میں بات نہ ماننا شوہر کو اپنے سے کم تر سمجھنا اس کی عزت نہ کرنا بدتمیزی سے پیش آنا گالی گلوچ کرنا اس کا خاص حق نہ دینا یعنی حقوق زوجیت ادا نہ کرنا یہ بھی نشوز میں تھے نشوز کا کہوانا سار اٹھانا اٹھنا یعنی شوہر کی بات نہ ماننا تو واللاتی تخافون نشوزہن وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو یعنی ان کی سرکشی سے بغاوت سے بات نہ ماننے سے تو کیا کرو فائزوہن ان کو سمجھاؤ واز کا لفظ کیا مانے رکھتا واز کس کو کہتے ہیں کیسی نصیحت واز کہتے ہیں ایسی گفتگو کو جو دوسرے کا دل نرم کرنے والی واز کیا ہے دل نرم کرنے والی گفتگو دل میں اترنے والی بات سمجھانے والی بات اور یہ دل میں اتارنے کے لیے کسی بات کو کیا کرنا چاہیے پیار سے سمجھانا چاہیے سوز سے سمجھانا چاہیے محبت سے سمجھانا چاہیے اور دوسرے واز میں آتا ہے عجر و ثواب کی امید دلا کے بات کرنا یعنی کس گفتگو کو واز کہتے ہیں جس میں عجر و ثواب کی بات کی جائے جس میں نرمی سے دل مو لینے والی بات کے دوسرا بات سمجھ جائے تو یہاں شوہر کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر بیوی تمہاری بات نہیں مانتی اگر وہ تمہارا خاص حق تمہیں نہیں دیتی اگر وہ سرکشی کرتی بدتمیزی کرتی کچھ سننے کو تیار نہیں تو سب سے پہلے تم اس کا دل پیار محبت سے جیتو تم توجہ کرو اور یہ پہلا سٹپ انتہائی مشکل ہے کہ اس سے محبت کا معاملہ کرو جو تمہاری بات نہیں مان رہا دیکھئے ذرا آپ کہ وہ جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے وہ جو تمہارا حق نہیں دے رہا تم اس کے ساتھ کیا کرو پیار محبت سے بات کرو اسے سمجھاؤ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے پہلے ہی مرحلے پر وہ آخری درجے کا سلوک کرنے لگتے ہیں آخری درجے کا سلوک کیا وَدْرِبُوْ حُنَّا جی مار پٹائے شروع کر دیتے ہیں یا پھر وَحْجُرُوْ حُنَّا فِلْمَزَاجِ یہ دوسرے درجے کی بات ہے تو جب تک پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھیں گے دوسرے پہ چڑھنے کی کوشش نقصان دے ہوگی دوسرے پہ چڑھنے کی کوشش فائدہ من نہ ہوگی تو دوسرا اب سٹیپ کیا ہے وَحْجُرُوْ حُنَّا فِلْمَزَاجِ بول چال ختم کٹی وَحْجُرُوْ حُنَّا حجر سے ہے اسی سے لفظ ہجرت ہے ہجرت کیا ہے چھوڑنا اور یہاں گھر چھوڑنا نہیں وطن چھوڑنا نہیں شہر چھوڑنا نہیں کیا وَحْجُرُوْ حُنَّا فِلْمَزَاجِ صرف بستر الگ کرنا ہے یا زیادہ زیادہ کمرہ الگ کرنا وَحْجُرُوْ حُنَّا فِلْمَزَاجِ اگر اس پر کوئی ٹھیک ہو جائے انہی پیار محبت کام نہیں کیا اب دوسرا سٹیپ کیا ہے ناراضگی بے رخی انسانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کچھ لوگ پیار محبت سے مان جاتے ہیں سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں کچھ لوگوں پہ یہ بات کچھ اثر نہیں کرتی ان کے ساتھ ناراضگی کا یا فرم رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے پھر تھوڑا سا وہ سنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں اور پھر اگر کوئی اس کو بھی نہ مانے تو پھر تیسرا علاج بتایا گیا وَدْدْرِبُوْ حُنَّا کہ ان کو مار بھی سکتے لیکن مارنا غیر مشروط نہیں کہ علیہ بگاڑ دو مار مار کے یہ نہیں کہا گیا ابن عباس نے اس کی وضاحت کی جیسے مسواک وغیرہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا مارنا کہ جسمیں نہ نشان پڑے اور نہ چہرے پہ مار جائے یعنی ایسی سخت مار نہیں مار سکتے کہ مارنے کے بعد وہ مار جسم پر اثر کرے نشان نظر آئے اور یہ یاد رکھئے کہ ابتدا میں مارنے سے بالکل منع کر دیا گیا تھا بلکہ ایک موقع پر سعید بن ربی کون ہے سعید بن ربی عبدالرامان بن نوف کے جو بھائی ہیں انساری بھائی یعنی عبدالرامان بن نوف تو مہاجر تھے اور یہ انساری مارا وہ یہ کہ سعید بن ربی کی بہن جو تھی ان کو ان کے شوہر نے مارا وہ حضور کے پاس شکایت لے کر آگئے آپ نے این انصاف کے تقاضے کے طور پر کیا ہدایت کی کہ جاؤ تم بھی مار لو جیسے اس نے مار ہے تم بھی واپس مار لو انصاف کی بات تو یہی تھی لیکن ابھی وہ واپس نکلی نہیں تھی کہ وہی نازل ہو گئی اور مارنے سے روک دیا گیا عورت کو کیوں کیوں روکا گیا عورت کو مارنے سے عورت مار کر زیادہ مار کھائے گی عورت کا زیادہ نقصان ہے اس میں مارنے میں یعنی یہ جو سجیشن تھی یا یہ جو حل تھا یہ عورت کے خلاف جاتا تھا اس لئے اس سے روک دیا گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ ابتدا میں مطلقاً مارنے سے روک دیا گیا تھا کہ بلکل نہیں مار سکتے ام کلسوم بنت صدیق کہتی ہیں کہ مردوں کو عورتوں کو مارنے سے کلی طور پر روک دیا گیا کہ کوئی مرد کسی عورت کو مار نہیں سکتا تو مردوں نے آ کر حضور سے شکوا کیا کہ جب سے یہ پابندی لگی ہے عورتیں بہت سر چڑ گئی ہیں تو آپ نے رخصت دے دی لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَنْ يَدْرِبَ خِيَارُكُمْ تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ ہرگز نہیں ماریں گے ٹھیک ہے ایک علاج کے لیے رخصت موجود ہے یہ کوئی حکم نہیں ہے یہ کیا ہے رخصت صرف علاج کے لیے کیونکہ گھر کا بچانا ضروری ہے ہر قیمت پر گھر ٹوٹنے نہ پائے اس وجہ سے کیا ہے کہ تم اچھا اگر مار کے گھر بچتا ہے تو بچا لو لیکن ساتھ ہی کیا کہا وَلَنْ يَدْرِبَ خِيَارُكُمْ تم میں سے اچھے لوگ ہرگز نہیں ماریں گے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ وَلَا تَجِدُونَا اُلَائِكُمْ خِيَارُكُمْ کہ ایسے لوگوں کو تم اچھا نہیں پاؤ گے یعنی ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں جو اپنی بیوی کو ماریں یعنی کسی مرد کی مردانگی کے خلاف ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی عورت پہ اٹھائے اور پھر خاص طور پر اس طرح مارنا کہ جیسے کسی جانور کو مارا جاتا ہے اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں بخاری کی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جیسے کوئی اپنے غلام کو مارتا ہے اور پھر دن کے آخر میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرے یعنی تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے اس تعلق کو اس حد تک خراب نہ کرو کہ جو پھر دوبارہ جڑنے کے قابل نہ رہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مردوں کو کیا حکم دیا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو پوچھ ہوگی کیوں اس لیے کہ اگر کوئی مرد محض انتقام میں اور غصے میں اور بات بات پر اصلاح کرنے کے بغیر ڈائریکٹ مارنے پر آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی اور پھر مارنے کی اجازت بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ سرکشی کریں فَإِنْ عَتَانَكُمْ وَاَگر بات مان جائے فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو ان پر تم راستے یعنی بہانے مت تلاش کرو تبغو کا کیا مانا تلاش کرو عَلَيْهِنَّ ان کے خلاف سبیلہ کوئی راستہ راستے سے مراد یعنی بہانہ ان کو مارنے کے بہانے مت ڈھونڈو اِنَّ اللَّهَ یاد رکھو کہ یقیناً اللہ کانا ہے عَلِيًّا بُلَند کبیرہ بہت بڑا اللہ تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر تم نے زیادتی کی تو پھر کیا ہوگا اللہ تمہیں پکڑے گا عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر زیادتی مت کرو خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالیں اور دونوں کے کچھ حقوق بھی رکھیں ایک چیز جو یہاں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کی یہ آیت عورتوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ دیکھو جب کوئی اسلام کی ایسی باتوں کو جو ان کی مرضی کے خلاف ہوں اٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ایسی آیتوں پر انگلی رکھتے ہیں یا ایسی آیتوں کو کوٹ کر کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہاں پر مارنا نہ تو کوئی حکم ہے اور نہ ہی پسندیدہ ہے وہ صرف ایک علاج ہے اور مشروط ہے اور مشروط بھی قصے ہیں کہ جب تک مرض باقی ہے جب تک علاج ہوگا اور اس میں بھی ڈوز ہلکی ہوگی کیونکہ بڑی ڈوز جو ہے وہ نقصان کا ذریعہ ہو سکتی ہے جیسے ابن عباس کا کول میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کیا ہے مسواق کی طرح کوئی چیز یعنی جیسے ہلکا سا شوق لگاتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ سب چیز تو اپنی جگہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ جو حل پیش کیا ہے اس پر تو بہت اعتراض ہے لوگوں کو لیکن پریکٹیکلی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ذرا اس کی بھی تھوڑی سی خبر لے لیتے ہیں کہ عام طور پر عورت کے ساتھ محذب دنیا میں کیا سلوک ہو رہا ہے السلام علیکم یو ایس ڈپارٹمنٹ اف جسٹس نے ایک ریسرچ کی تھی اور ایک رپورٹ شائع ہوئی جو کہ ہے انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس نائنٹی نائنٹی تری تو ٹو تھاؤزن ون کے درمیان میں کافی زیادہ ریسرچز ہوئیں جس کے اندر پتہ چلا گیا کہ کتنی زیادہ وائلنس ہوتی ہے ویڈن کپلز اس میں ایک رپورٹ جو تھی اس میں پتہ چلا کہ ٹو تھاؤزن ون میں عورتوں پر ان کے پارٹنر کی طرف سے ہونے والے وائلن کرائیمز کی تعداد 588490 مطلب کہ پانچ لاکھ ہافہ ملین تقریباً عورتیں جو تھی وہ اپنے ہزبند کی طرف سے یو ایس میں صرف وائلن کرائیم کی ویکٹم بنی مطلب کہ ہر ہزار عورتوں میں سے پانچ عورتیں ویکٹمز بنی اور آئی فانڈ ریلی سرپرائزنگ کہ صرف عورتیں نہیں مرد بھی ویکٹمز تھے کیونکہ جب ایک کا ہاتھ کھولا تو دوسرے کا بھی کھولا اور زیادہ تر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں کیا یہ کیونکہ ہزبند جہے تھے بہت زیادہ یا بوائفن جہے تھے وہ بہت زیادہ حراس کر رہے تھے تو اس میں پتا چلا کہ اسی ریپورٹ کے مطابق کہ تقریباً ایک لاکھ مرد اپنے پارٹنر کی طرف سے وائلن کرائیم کے ویکٹم بنے یعنی ہر ہزار آدمیوں میں سے پوائنٹ نائن مرد ویکٹمز بنے ایک اور بہت انٹریسٹنگ ریپورٹ تھی جس کے اندر پتا چلا کہ دو ہزار میں یہ ٹو تھاؤزن میں جب ریسرٹ کی گئی تو اس میں ون تھاؤزن ٹو ہنڈن فورٹی سیون عورتیں اپنے پارٹنر کے ہاتھوں قتل ہوئیں یو ایس میں ایک ہزار سے اوپر عورتیں جہے ہیں وہ اپنے پارٹنر کے ہاتھوں قتل ہوئیں اور یہ تعداد اس سال کے تمام مقتولین کی 33.5% تھی مدلوکہ جتنے لوگ اس سال قتل ہوئے تھے یو ایس میں اس میں سے 33.5% وہ عورتیں تھیں جو کہ اپنے ہزبن یا اپنے بوئی فرن کے ہاتھوں قتل ہوئیں اسی ریپورٹ کے مطابق تقریباً پانچ سو مرد اپنے پارٹنر کے ہاتھوں قتل ہوئے پانچ سو مرد بھی قتل ہوئے اور یہ تعداد جو تھی تمام مقتولین کی 3.7% تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریسرچ کی گئی جس کے اندر 8,000 مرد اور 8,000 عورتوں کو شامل کیا گیا اور ان سے ڈیفرنٹ سوال پوچھے گئے کہ کس کس طرح کی وائلنٹ ایٹ آپ پر ہوا ہے تو اس میں کافی انٹریسٹنگ سوال تھے مثلاً آپ کو دھکا دیا گیا کبھی اپنے پارٹنر کی طرف سے اپنے ہزبن کیا بوائی فنڈٹ طرف سے مردوں میں سے 5.4% نے کہا کہ ہم انہوں کو دھکا دیا گیا ہے بال کھینچے گئے تو اس میں 9.1% عورتوں کے بال کھینچے گئے 2.3% مردوں کے بال کھینچے گئے 16% عورتوں کو تھپڑ ملا اور 5.5% مردوں کو تھپڑ ملا پھر 8.5% عورتوں کی اچھی خاصی یعنی پیٹائی ہوئی جس کے اندر سب کچھ انکلوڈیڈ ہے یعنی بیٹرنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہوئی اور یہ ہے 8.5% اور اس میں مردوں کی صرف 0.6% ہے تو ڈیفرنس دیکھئے پھر 0.7% عورتوں پر گن یوز ہوئی اور 0.1% مردوں پر گن یوز ہوئی پھر کچھ لوگوں کو جو چوک کرنا چاہا یعنی گلہ دبانا چاہا یا ڈبانے کی کوشش کی کبھی کبھی ایسے آؤٹڈور کہیں پر دبانے کی کوشش کی یا بات رب کے اندر دبانے کی کوشش کی تو اس کے اندر 6.1% عورتیں تھیں اور صرف 0.5% مرد تھے اور اس کے ساتھ ساتھ گلوں پر چھوری یا چاہ کو استعمال ہوا تو 0.9% عورتیں تھیں اور 0.8% مرد تھے اب اس ریسرچ میں ڈیفرن طرح کے لوگوں کو دیکھا گیا یو ایس میں سپسیفکلی جس کے اندر وائٹس تھے ایفرکان امریکن تھے ایجن پسیفک تھے ایمریکن انڈینز وغیرہ ڈیفرن ریسز کے لوگ تھے تو اس میں پتا چلا کہ سب سے کم جو کرمینل ایکٹیویٹی تھی انٹیمیٹ پارٹنرز وہ تھی ایجن پسیفک پر جو کہ ہیں چائنیز کوریین وغیرہ لوگ تو اس میں ٹوٹل وکٹم جو تھے عورتوں میں صرف 15% تھے جس کے برعکس وائٹس میں عورتوں میں 25% تقریبا تو وائٹس میں 25% ایجن پسیفک میں 15% اور ایفرکان امریکن میں 30% اور امریکن انڈین میں 37.5% یہ صرف عورتوں میں اور مرد کتنے وکٹمز بنے ان میں ایجن پسیفک میں صرف 3% اس میں بہت ہی ڈیفرن دیفرن طرح کے سوال تھے اور بہت ہی انٹریسٹنگ ریپورٹ تھی اور مین ان کا یہ کنکلوجن تھا کہ عورتوں کے اگینسٹ زیادہ ہے مردوں کے اگینسٹ پی ایم اگر عورتوں کے اگینسٹ زیادہ ہے اصل میں مسلم ملکوں میں عموماً ایسی سٹیٹسٹکس تیار نہیں ہوتے اس وجہ سے یہاں کے آپ کے قریب سے لیے گئے ہیں ایک اور ریپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ میں تقریباً ہر سال چودہ سو عورتیں ڈومیسٹک وائنس میں قتل ہوتی ہیں وہ عورتیں جو اس طرح قتل ہوتی ہیں ان کی گنتی ان مقتولین سے زیادہ ہے جو ویتنام کی جنگ میں امریکی پوجی قتل ہوئے تھے اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور ریپورٹ میں کہا گیا کہ ہر تین میں سے ایک عورت نے کم از کم ایک مرتبہ اپنے شہر یا بائی فرنڈ سے مارک آئی ہوتی ہے اور یہ یہاں جو دپارٹمنٹ آف جسٹس کے فگرز ہیں اس میں اس ریپورٹ میں letswap.com پر یہ سٹیٹسٹک آپ کو مل جائیں گے اس میں پچانویں فیصد دو عورتوں پر گھرے لو سشدد کے واقعات جو ہیں وہ شوکیے گئے ہیں اور ہر نائن سیکنڈز میں ایک امریکی عورت پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کو مارا جاتا ہے چالیس لاکھ عورتیں اپنے پارٹنر کے حملے کا شکار ہوتی ہیں اور کسی بھی دوسرے انسان پر حملہ کرنے سے زیادہ یعنی مقابلتاً عورتوں کے اوپر جو حملے ہوئے میں سب سے زیادہ ہیں یعنی کسی بھی انسان پر کوئی حملہ جو ہو سکتا اس میں سب سے زیادہ جس پر حملے ہوئے ہیں وہ عورت ہے یعنی پورے معاشر یا سسائٹی میں سے اور سارے جو جرائم ہیں ان جرائم کا جو پچیس فیصد یعنی کرائم جو ہیں جتنے بھی ہیں ان کرائم میں جو ٹوئنٹی فائیو پرسن کرائم ہیں وہ بیوی پر تشدد ہے یعنی کرائم ریٹ کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ عورت کے ساتھ ظلم اور زیادی ہو رہی ہے پھر اسی طرح ایک ٹیلی فون سروے کیا گیا کہ ورک پلیس پر عورتوں کے ساتھ جو حراسمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں 31% عورتوں نے اطراف کیا کہ انہیں کام کے دوران حراس کیا جاتا ہے اور اس میں 43% کو سپروائزر کی طرف سے 27% کو سینئر ملازم کی طرف سے 19% کو ساتھ کام کرنے والوں کی طرف سے اور 8% کو جونئرز کی طرف سے یعنی عورتوں پر جو ان کے جونئرز یا سب آرڈینیٹس ہیں وہ بھی دھمکانے یا ان کو حراس کرنے میں کم نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو پھر بچوں کی حفاظت اور بچوں کے ساتھ جو جاتیاں ہوتی ہیں اس میں جو جو کم سن مجرم ہیں ان کی تعداد دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ عورت کا اپنے مقام سے دور ہونا ہے امریکہ میں بائیس فیصد بچے بن باپ کے گھروں میں رہتے ہیں اور تریسٹھ فیصد جو خود کشی ہے سوئس آئیڈ وہ ایسے ہی بچوں کے اندر پائی گئی ہے یا ایسے ہی لوگوں میں پائی گئی ہے جو بن باپ کے گھروں میں پلے ہیں یعنی جب عورت شوہر سے لٹ جگڑ کے الگ ہو جاتی ہے تو سنگل پیرنٹ کی طور پر بچوں کو پال دی تو وہ بچے زیادہ کرتے ہیں بنسبت اس کے جو ایک پر فیملی کے اندر رہتے ہیں نووے فیصد وہ بچے جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ بن باپ کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جن گھروں میں باپ نہیں ہوتے یہ جو باپ کا سایہ نہیں ہوتا 85% بچے جو منٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی گھروں سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ٹوٹے ہوئے گھروں سے پھر 80% ریپ کرنے والے مردوں کا تعلق بھی ایسے گھرانے سے ہوتا ہے یعنی ان کی بچپن میں جو پرورش ہوتی ہے وہ ایسے گھر میں ہوتی ہے کہ باپ چھوڑ وہ بھی بن باپ کے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گھر کا ثابت رہنا اور گھر کا اکٹھا رہنا شہر اور بیوی کا وہ بچوں کی تربیت کے لیے کس قدر ضروری ہے اس تربیت کے قیام کے لیے مرد کو قوام بنائے گیا عورت کو محافظ بنائے گیا اور پھر یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ کسی بھی قیمت پہ گھر کو نہ ٹوٹنے دیں اسی لیے سب سے پہلے سمجھاؤ پھر اس کے بعد ان سے ناراضگی کا اظہار کرو اور تیسرے درجے پر اس بڑی مسئلحت کو کہ معاشرے کے اندر مجرم پال کے نہ چھوڑو اگر عورت کو سختی سے چھوٹا مٹا لگا کے اس کو سمجھانا پڑے گھر میں روکنا پڑے تو بھی روکو کیونکہ جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں وہاں کپلز تو سفر کرتے ہی ہیں جو کرتے ہیں لیکن کپلز سے زیادہ آئندہ نسل سفر کرتی اور معاشرے کے اندر جرم اور کرائم کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اسی طرح پھر یوکے کے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں اس میں بھی جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان میں پچیس فیصد جرم جو ریکارڈ کیا گیا وہ گریلو تشدد ہے اور ہر سال ایک لاکھ عورتیں صرف لندن میں اپنے گھروں میں ہونے والے تشدد کے امرجنسیز ہوتی ہیں یعنی ہسپیٹلز میں جاتی ہیں وہ بھی عموما ڈومیسٹرک والنس کا شکار ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ جب ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو یہ سارے نقصان ہوتے اب آپ اس کو ذرا س اور ڈیپ میں دیکھئے ٹھیک ہے ہم بلیم کرتے کہ مرد وائلنٹ ہیں مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں یا تشدد کرتے سبب کیا ہوتا ہے بجا کیا ہوتی اللہ نے مرد کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ قوام ہے اس کو آثورٹی اپنی قائم کرنی جب عورت بات نہیں مانے گی اور باتیں نہ ماننے میں جسے ان کا سوال یہ تھا کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ اس آیت میں صرف عورت جب بے حیائی پہ اتر آئے تو اس وقت مارنے کی سزا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس سے پیچھے جو لفظ استعمال ہوئے وہ نشوز ہے اور نشوز کا معنی کیا بہت سے شوہر جب اپنی بیویوں کہا تو فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ بیوی ان کی بات نہیں مانتی وہ حق جو اللہ نے اس کو دیا ہے اور عورت کے بارے میں کہا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانتی تو فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں جب وہ اس سے انکار کرتی ہے اور خاص سرکشی کرتی ہے تو اس پر اس طرح سمجھانے کی بات ہے کیونکہ وہاں سے جب مرد کی فرسٹریشن بڑھتی ہے تو فرسٹریشن پھر نکلتی بھی کس پر ہے واپس عورت ہی پر نکلتی ہے اور یوں ظلم ستم اور تشدد بڑھتا ہے دیکھیں ہمیں بنانے والا اللہ وَإِن خِفْتُم اور اگر تمہیں خوف ہو شقاق 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 سے نکلا یعنی جھگڑے کا ٹوٹنے کا بین ہمہ ان دونوں کے درمیان یعنی ان دونوں کون شوہر اور بیوی کے درمیان اگر گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو جائے تو پھر کیا کرو یہ چوتھا حل ہے اب چوتھا حل کوئی عورت نہیں مانتی نہ سمجھانے سے نہ نرازگی سے نہ مار سے تو اب کیا ہے نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ آپس میں یہ نہیں رہیں گے گھر ٹوٹنے لگا ہے تو بھی آخری چارہ کار کے طور پہ کیا کرو مکرر کرو حکمن ایک منصف من اہل ہی اس کے گھر والوں میں سے کس کے مرد کے وحکمن اور ایک منصف من اہل اس عورت کے گھر والوں میں سے یعنی خود نہیں اب معاملہ سلجھا سکتے تو اب کیا کرے اب معاملہ گھر کی عدالت میں جائے باہر کورٹ میں جانے سے پہلے کہاں جائے گھر کی عدالت یوفق اللہ بینہ تو اللہ ان دونوں کے درمیان معافقت پیدا کر دے گا گھر ٹوٹنے سے بج جائے گا بشک اللہ تعالی علم والا ہے خبر رکھنے والا ہے ظاہر و باطن سب حالات جانتا ہے کہ کس کی نیت کیسی ہے کون کیا چاہتا ہے تو اس سے ہمیں توفیق کا قائدہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ کس کو کس چیز کی توفیق دیتا ہے جیسے ہم کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کیا چاہتا ہے انسان کیا چاہتا ہے اس کی نیت میں کیا تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری جب دو لوگ جھگڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ایک دوسرے کو دوسرا پہلے کو تو نتیجہ کیا ہوتا کوئی حل نہیں نکلتا اور دونوں ہی آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ تھوڑی بہت جو رخصت ہے مارنے کی وہ کس میں بدل جاتی ہے سخت تشدد میں بدل جاتی ایسی صورت میں پھر حکم کیا ہے کہ دونوں کیا کریں کسی تیسرے کو حکم مقرر کریں اور اس میں انصاف کا تقاضی کیا ہے کہ ایک لڑکے کی طرف سے ہو اور ایک اور ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ کمپرومائز کر کے گھر بنانے کی کوشش کریں اگر نیت اچھی ہوگی تو کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا معاملات کو سلجھانے کا اور اگر نیت میں ہی بگاڑ ہے عورت کی نیت خراب ہے یا مرد کی مرد اس کو رکھنا نہیں چاہتا اس کی نظریں کئی اور ہیں یا بیوی جو ہے وہ بے وفا ہو چکی ہے تو پھر اللہ تعالی بھی ایسے گھروں کو باقی نہیں رکھتا اس موقع پر ایک کتاب رکمنٹ کروں گی آپ سب کو انگلش میں بھی ہے اور یہ اردو میں بھی ہے اس میں قرآن اور حدیث میں عورت اور مرد کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں اور کس طرح کس کی ذمہ داری اور موجودہ معاشر میں کیا ہو رہا ہے خاتون اسلام اسلامی شریعت میں عورت کا مقام اسلام اور جدید تہذیب کا تقابل ہے اسلام اور جدید تہذیب جو ہے اس کا تقابل ہے مولانا کنفیوجن اور ذہن کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے اس کا جواب مل سکتا وآخر دامانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ